بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو ملتا رہے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی ایک اہم خبر اکامتی قانون کی خلاف ورزی پر باعث غیر ملکی گرفتار وزارت داخلہ نے ملک کے محتف حصوں میں سیکیورٹی مہم کے دوران رہائش اور کام کی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر مختلف قومتوں کے باعث غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ان کے خلاف ضروری قانونی اقتماد کرنے کے لیے انہیں مجاز حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے اقلی خبر شامل کرتے ہیں باہر ملک سے قویت آنے والوں کی کل تعداد تیس ہزار ہے قویت کے بین القوامی خواہی اڈے کے آئیے پر کام کرنے والی ایجنسیوں نے ملک سے باہر عید کے چھٹیاں گزارنے والے شہریوں اور رہائشوں کی واپسی کے ساتھ تیاریوں کی زیادہ سے زیادہ سطح کو بڑھا دیا ہے چھٹیاں گزارنے کے بعد بیرون ملک سے آنے والے افراد کی تعداد تیس ہزار بتائی جاتی ہے جن میں سے زیادہ تر کاہرہ اور اسکندریا سے آئے ہیں اس کے بعد استمبول اور دوبئی کا نمبر آتا ہے ذرائع نے روزنامہ کو بتایا ہے کہ بڑی تعداد میں پروازوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے باوجود ائرپورٹ کے عملے نے سیکیورٹی کی مجودگی روانگی اور آمد کی جانچ پرطال اور غیر کسی پرشانی کے سامان کی جانچ پرطال کرتے ہوئے تمام طریقہ کار کی بخوبی تکمیل کے لیے ضروری اقتماد کیے گئے ہیں شامل کرتے ہیں آج کی ایک اور اہم خبر کوئیت میں دو گھانیوں کے تصادم کے نتیجے میں ایک مصری ہلاک ہو گیا جبکہ اسی خادثے میں زخمی ہونے والے ایک شہری کو علیہ الصبح اسبتہ لجایا گیا شہری کی گھر سے ٹکرانے والے ایک اور مصری جس نے ایکسیڈنٹ کیا اس کو حراست میں لے لیا گیا سیکیورٹیز رائے کے مطابق خادثہ اردی علاقے میں پیش آیا دوسری جانب جابر پل کے قریب کشتی الٹنے سے جاں بحق ہونے والے مصری ماہیگیر کی حلاقت کے حالات کے حوالے سے تحقیقات کا غاز کر دیا گیا ہے سیکیورٹیز رائے کے مطابق کشتی میں سوار دو دیگر افراد فرار ہو گئے غوتہ غورگ نے مردہ شخص کو پانی سے باہر نکالا سیکیورٹی حکام خادثے کی وجخات کی تحقیقات کر رہی ہیں